موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے اور میں ہوں آج آپ کا مذبان سمی براہیم کیونکہ شازیہ اکرم بیمار ہیں اللہ انہیں جلد صحت اتا کرے اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ کل وہ ہمارے ساتھ پروگرام میں ہوگی ہمیشہ کی طرح آج بھی میرے ساتھ سعید قاضی ہیں اور آج زلفقار علی نے ہمیں جوائن کیا ہے وہ بھی ہمیں بتائیں گے کہ آج کیا خبریں ہیں ناظرین تحر القادری صاحب کے جو لانگ مارچ کے حوالے سے اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر فوج اور عدلیہ اس بات کی زمانت دیں تو وہ اس پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں اس کو موخر کرنے کے لیے تیار ہیں آج اس پر بات کریں گے کہ کیوں تحر القادری صاحب کو صرف فوج اور عدلیہ ہی دو ایسے ادارے نظر آ رہے ہیں پاکستان میں جن کی زمانت پر وہ اپنی مستقبل کی سیاست کریں گے پھر اس کے علاوہ ذکر کریں گے کل ایک واقعہ ہوا گجرہ والا میں ینگ ڈاکٹرز نے اپنے سینئر ڈاکٹرز پر بڑا بہمانہ تشدد کیا اور انہوں نے اس سینئر ڈاکٹرز کو اپنے کمرے سے بھی نکال دیا یقیناً ان کے کچھ مطالبات تھے مطالبات صحیح بھی ہو سکتے لیکن آج اس پر بات کریں گے کہ ڈاکٹرز کا یہ جو رویہ ہے اپنے سینئر کے خلاف اس کی کیا کوئی جسٹفکیشن ہے یا یہ ٹنڈنسی ہمارے نوجوانوں میں کیوں بڑھتی چلی جا رہی ہے اور پھر ذکر کریں گے آج کیونکہ چیلم ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کا تو رحمان مالک صاحب نے پھر پاکستان کے مختلف شہروں میں موبائل سروس بند کر دی ہے کیونکہ اب لگتا یہ ہے کہ حکومت کے نزدیک دہشتگردی پر قابو پانے کے لیے صرف ایک ہی بڑا موثر اتحار ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ موبائل سروس کو بند کر دیں اس کے علاوہ ذکر کریں گے پشاور کے لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل کا جہاں پر بتایا جاتا ہے کہ وہ صوبے میں واحد ایک ہاسپٹل ہے جہاں جو گردے کے مرض میں مبتلاہ افراد ہیں ان کا علاج کیا جاتا ہے لیکن وہاں پر صرف تیس بستر ہیں اور ناکافی سہولیات ہیں اس کے علاوہ آج ضرور ذکر کریں گے پاکستان اور بھارت کے ونڈے دوسرے ونڈے میچ کا اور توقع کی جاری ہے کہ پاکستانی پھر دوبارہ جو پہلے میچ میں جس طرح انہوں نے پرفارمنس دی ویسے ہی پرفارمنس دیں گے حضرت داتا گنج بکش کا اُرس بھی لاہور میں جاری ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے آج اس کا آخری دن ہے اور اب ہمیشہ کی طرح آج لیتے ہیں خبریں سعید قاضی صاحب سے سعید صاحب آپ کے پاس کیا خبریں ہیں جناب سعید رحیم صاحب ایک تو خبر یہ ہے کہ جب سے طاہر قادری صاحب ان ہوئے ہیں پیپلز پارٹی اور نون کے درمیان رابطوں میں تیزی آگئی ہیں اور سنا ہے کہ جو عساق دار صاحب اور خوشید شاہ پہلے بھی ملاقاتیں ہو رہی تھیں اور بات ہو رہی تھی کیئر ٹیکر کس پہ ان کا کنسنسس ہوگا مگر اب کچھ اور مزید تیزی آگئی ہے تو اب لگتا ہے کہ ایک کامن تھریٹ جو بظاہر انہیں لگ رہی ہے تو وہ انہیں قریب لے کے آ رہی ہے اس پہ بات کریں گے اور پھر یہ جو سمی صاحب نے بات کی ہے کہ جو زمانتیں مانگی ہیں انہوں نے قادری صاحب نے اسی سے ریلیٹ کر کے دیکھیں گے پھر احمد مختار صاحب کی پریس کانفرنس تھی کل اور خاصے کچھ سوالوں کا انہیں تندو تیز سوالوں کا جواب دینا پڑا جب ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ جو ان کی مل ہے یہاں پہ ٹیکسٹائل مرید کی اور شیف پرو روڈ پہ وہاں انٹرپٹڈ سویل گیس جو ہے اور وہ انرڈی مل رہی ہے ان کو جو کوئی جواب نہیں دے پائے اس حوالے سے ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو جس طرح جب سے پالٹکس میں مکس ہوا ہے پرسنل بزنس اور سیاست تو لگتا ہے کہ ویل فیر خاصی سفر کیا ہے لوگوں کی یہ کیا فرنامنا جو ایٹیز میں آیا اس خبر کے حوالے سے دیکھیں گے نوٹ سپیشل ریفرنس تو احمد مختار صاحب یہی سلسلہ رہا ہے پھر یہ جو میزل آؤٹ بریک ہوئی تھی تو قائم علی شاہ صاحب نے بڑا ہمیں آگاہ کیا اور متعلق کیا ہے کہ جناب یہ لاپروائی کی وجہ سے ہوا ہے مگر ہمارا سوال یہ ہوگا کہ یہ لاپروائی کس کی ہے آپ چیف ایک جیکٹر ہیں صوبے کے سید کا شعبہ بھی آپ کے پاس ہے اب تو سینٹر سے بھی آپ کے پاس آگیا تو کیا اس پہ صرف یہ ایڈمیشن ہی کافی ہے آپ کا یا کوئی اور ایکشن بنتا ہے یا آپ دو چار افیشلز کو یو ہے وہ فارغ کر کے تو شوی ہو جائے گی کس کے ہاتھ پہ ہے خون پونے دو سو بچوں کا تو یہ ہم ان سے سوال کریں گے اور آخر میں یہ ہمیشہ جب کلی جلکار صاحب بوران آتا ہے تو اس کے بینیفیشنی بھی آ جاتے ہیں جب سے پیٹل اور سینٹر جی غائب ہوئی ہے تو چاندی ہو گئی ہے ٹرانسپورٹرز کی ہم ٹوین سیٹیز کے زمین میں بات کریں گے تیس فیصد تک کرائے بڑھا دیئے گئے ہیں اور جو روٹس ہیں ان پہ بھی وہ مکمل روٹس کو کمپلیٹ نہیں کرے اور ایکسپلائٹیشن اور جو زلط ہے اس میں اضافہ کرے ہیں ایک عام جو وہاں پہ کمیوٹر ہے اس میں بات کریں جیل فکار آپ کے پاس آج کیا سبھی سب میرے پاس دو خبریں ہیں ایک خبر تو یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان ریلوے شدید بہران میں ہے اور اس بہران کا حل مجودہ حکومت ہے جو اب جانے والی ہے اس نے یہ نکالا تھا کہ اس کو پرائیوٹائز کر دیا جائے تو کچھ رہا پہلے بزنس ایکسپریس کو پرائیوٹائز کیا گیا اس مہدے میں یہ تھا کہ پچاسی فیصد جو اکپینسی ریٹ ہوگا یعنی ایٹی فائی پرسنٹ جو پرسنجر کی ارننگ ہوگی وہ ریلوے کو جائے گی اب اس مہدے کو ریوائز کر کے سکسٹی فائی پرسنٹ کر دیا گیا ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ چودری عبدالغفور جو پیپلس پارٹی کے رکن قومی اسمبلی ہے ان کے بیٹے کا یہ کانٹریکٹ ہے اور کمر زمان کہہ رہا اس کمیٹی کے ہیڈ تھے جو ای سی سی نے بنائی تھی اس معاملے میں اور کمر زمان کہہ رہا پچھلے ہفتے ان کے گھر گئے باہول نگر اور پرسو ای سی سی میں یہ ان کی طرف سے ریپورٹ آئی اور پھر اس کے بعد یہ معاملہ ہوگی ایک تو یہ خبر ہے دوسری خبر اور حکومت پنجاب کی جانب سے گوڈ گورنس کے بہت سارے دعوے ہیں لیکن فینینشل گوڈ گورنس اور اکنامک گوڈ گورنس پر ایک سوالیاں نشان حکومت پنجاب میں لگتا رہا ہے اور پاکستان کی ایک ریپورٹ جو پچھلا فنانچلیئر تھا جو کلوز ہوا ہے جون دوہزار بارہ میں اس کی ریپورٹ بڑی مزدار آئی ہے اور پچھلے مہینے دسمبر کے آخر میں یہ بنی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایٹی تھری پوائنٹ تھری یعنی تراسی ارب تیس کروڑ روپے کے ریویریو ایکسپینڈچرز ڈیویلپمنٹ نون ڈیویلپمنٹ اور ریسیٹز جو حکومت پنجاب نے وصول کی ہیں ان کا کہیں کوئی پتا نہیں چل رہا یعنی یہ تراسی ارب روپے کار خرچ ہوا اس کا پتا نہیں ہے دا خرچ ہوا ہے کیسے وصول ہوئے یہ بہت بڑا ایک سوالیاں نشان ہے پنجاب کو مزدیو ہونے یہ دونوں خبریں میرے پاس ان تمام موضوعات پر ہم گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد اور آپ بھی ہمارے ساتھ اس پرگام میں شامل ہو سکتے ہیں اگرچہ موبائل سروس بند ہے لیکن آپ لینڈ لائن سے ضرور کال کر سکتے ہیں لیتے ہیں یہاں پر ایک بریک آگاز کرتے ہیں علامہ تحرول قادری کی اس انٹرویو کی جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب وہ اس پر مارچ روکیں گے تو نہیں لیکن اس پر ہم بات کر سکتے ہیں اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر عدلیہ اور فوج زمانت دے تو جو ان کا پروگرام ہے اس میں رد و عدل بھی ہو سکتا ہے کائی صاحب یہ کیا وجہ ہے کہ وہ صرف عدلیہ اور فوج کی زمانت پر ہی سارا کام کرنے کے لیے تیار ہیں اب اس میں کوئی قانونی تو اس پر کوئی پہلو نہیں ہے مگر انہوں نے یہ جو اب اگر اس کو ہم ذرا تھوڑا امپریکلی سوال کا جازہ لیں ذرا لیگل ایسپیکٹ ہم چھوڑ دیتے ہیں لیگل ایکسپورٹس کو کہ بھئی وہ کیا زمانت دے سکتے ہیں زمانت تو پھر زمانت نہیں وزیرکہ کہنا ہے کہ جو کیر ٹیکر سیٹ اپ ہے اس میں عدلیہ اور فوج کا کوئی آئینی کردار ہے ہی نہیں میں یہ عرض یہ کر رہا ہوں کہ زمانت وہ دے سکتے ہیں جس کا اختیار ہو دیکن ان کے پاس تو اختیار نہیں ہے زمانت دینے کا لیکن سوال یہ ہے کہ اب آ جاتے ہیں کس ملکی صورتحال کے آئین بڑی اچھی چیز ہے سب کو اس پر عمل کرنا چاہیے مگر آئین پر کہاں عمل ہو رہا ہے بھرے عمل مثال کے طور پر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی الیمنیٹ کریں آل فارمز آف ایکسپلائیٹیشن کہتے ہیں نا ہی ختم ہے کیا ہر جگہ پہ آدمی کو ایک ہی اسپتال میں ایک ہی جیسا علاج مل رہا ہے اگر آدمی لیگل سروس لینے جاتا ہے تو یہاں پہ فیس دو ہزار سے تین کروڑ تک بھی خود ایڈمٹ کی ہے وکیلوں نے کہ جی ہم نے تین کروڑ فیس لی تھی تو کیا وہ آل فارمز آف ایکسپلائیٹیشن ریاست نے یا انہوں نے ہیلیمنیٹ کر دی ہیں اگر آپ زمین پہ امپیریکلی دیکھیں تو پھر اب جس طرح یہ ایشو ہوتے ہیں کہ جی سپریم کورٹ نے یہ توقیر صادق کا کیس پکڑ لیا یا رینٹل کا کیس پکڑ لیا تو لوگ پھر کہتے ہیں کہ کیا یہی ہمارے پاس ایک ریگی ہے بات اصل یہ ہے کہ ادارے جب اپنا اپنا کام صحیح انداز میں کر رہے ہوں تو پھر یہ کوئسٹن نہیں اٹھتے اب ایک خیر معمولی صورتحال ہے یا پینٹ کی جا رہی ہے اس میں ظلفکار آپ مجھے یہ بتائیں یہ آئین جو ہے وہ گارنٹی کرتا ہے کہ جو فوج اور عدلیہ ہے وہ بھی اپنی اپنی جگہ اپنا ان کا کام ہے اب یہ کہنا کہ فوج اور عدلیہ علیہ دا سے زمانت دے اور آئین میں جو گارنٹیز دے دی گئی ہیں اس پر کوئی وہ تحرول قادری صاحب اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں دیکھیں سمیل صاحب بات یہ ہے کہ آپ زمینی حقائق کو دیکھئیے جب ظلفکار علی بھٹو کی لاش گئی تھی سندھ میں اور اس کے بعد محمد خان جنہیں جو بچارے نیم مردہ پرائم میسٹر تھے ان کے بارے میں بھی بیشمار باتیں ابھی صاحب نے آنی ہیں کچھ آب بھی گئی پھر بیندر بھٹو کا تابوت وہاں پہ گیا میں سندھ کی گوٹوں میں پھیر رہا ہوں وہاں پہ کوئی آدمی جو ہے وہ آئین کی گارنٹی کو ماننے پہ تیار نہیں ہے یہ کہتہ حرول قادری صاحب کی بات نہیں ہے آپ بھی گئے ہیں بھی آپ لڑکانہ گئے تھے وہاں کوئی آدمی مانتا ہے کہ جناب یہ آئین ہمیں تحفظ دے گا یا آسف علی زرداری کو کسی بڑے حادثے سے بچا لے گا قطع نہیں ہے تحرول قادری صاحب زمینی حقار کے مطابق صحیح مطالبہ کر رہے ہیں پہلے لوگ صرف فوج کی گارنٹی مانگتے تھے اوپل ہی کہتے ہیں فوج کی کہہ رہے کہ ہم گارنٹی کرتے ہیں فوجی جرنیل جب کہہ دیتا کہ کچھ نہیں ہوگا اچھا یہ گارنٹی ہے صرف پاکستان میں نہیں ہے یہ گارنٹی ہیں آپ کو پتا کہاں کہاں پہ میلڈ ہوتی ہیں وہاں رہے بھی ہیں آپ کو اندازہ ہے کہ وہاں پہ جو فوج کی گارنٹی ہے وہ ہی مانی جاتی تھی اور اسی کا وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب بھی فوجی دعا رہے ہیں وہاں سے جو فرن ایکسچینج کی انفلوز ہیں پاکستان میں جو پیسہ آیا وہ اندہ دھند آیا اس وجہ سے ایک گارنٹی مل رہی تھی کہ یہ پیسہ ہم ہی اس طرح سے کریں گے اور آپ جو کہہ رہے ہیں آپ جو ایجنڈا دے رہے ہیں ہم جو ایمپلیمنٹ ہوگا پھر کچھ لوگوں کا کائی صاحب یہ خیال تھا کہ جب تحرل قادری صاحب آئے تھے انہوں نے یہ بیان بازی کی مارچ کے اعلان کیا تو کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ کچھ پاکستان کا ادارے ایسے ہیں جو اپنا حصہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں رول ڈونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں نگران سیٹ اپ میں اگرچہ اس وقت جو ہمارے اسکری ادارے ہیں وہ جو بریفنگز کر رہے ہیں صحافیوں کی ان میں بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن مجھے یہ بتائیے کہ پھر یہ بات ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے وہی قوتیں تھیں جو اپنا کوئی اختیار لینا چاہتے ہیں سبی صاحب آج میں جو پہلی سٹوری کروں گا بعد میں آج پیپلز پارٹی اور وہ دونوں اختلافات پچھلے بلاغ ان کی تاریخ ہم نے دیکھی ہوئی ہے یہ اکٹھے ہو رہے ہیں اب آئین میں جب ریاست کا ایک اصا آئین کو سامنے لے کے کہتا ہے کہ یہ میرا رائٹ بائیولیٹ ہو رہا ہے تو ٹھیک کہہ رہا ہوتا ہے مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو سیویلین جو قیادت ہے اس کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کی مضبوطی جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے ہر ہاؤس ہولڈ کی مضبوطی سے آپ ہر گھر سے اگر معیشت کی بری بھلی آفیت کو رخصت کر کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو آئین کے رائٹس وہاں وہ دے دیں گے باقی تو وہ نہیں ملیں گے آپ ان کو ویکنڈ کرتے رہے پانچ سال اب آپ آئین کا علم بلند کر کے آگے ہیں جس طرح میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آئین میں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ بھئی بندے کو مکان دو بندے کو روٹی دو بندے کو روزگار دو اب وہ آپ نے اگنور کر دی ہاں یہ بلکل ٹھیک ہے کہ یہ بھی آئین میں لکھا ہوا ہے کہ فوج کا کوئی رول نہیں اور عدلیہ ہونا بھی نہیں چاہیے کوئی ہے بھی نہیں لیکن بعد یہ ہے کہ ہم امپنی لکھے لی جب ہم کسی ڈیزیز کی تشخیص کریں گے تو ہمیں پھر قدم ایک آگے جانا پڑے گا کہ آپ اپنی الیکٹریٹ جہاں سے آپ پاورڈ را کرتے ہیں اس کو جتنا مضبوط کریں گے آپ پتنے مضبوط ہوں گے تو کیا یہاں پہ جمہور پچھلے پانچ سالوں میں مضبوط ہوا ہے یا ویکنڈ ہوا ہے تو پھر اس کی جو ویکنس ہے وہ ریفلیکٹ کرے گی جب آپ ریاستیل کی دیگر دھڑوں سے آپس میں معاملہ کرنے جائیں گے تو میرے خیال میں اس انداز سے دیکھیں اچھا سلوکار یہ بتائیں کہ اب انہوں نے تو یہ کہہ دیا کہ اگر عدلیہ اور فوج زمانت دے تو میں مارچ روک دوں گا اس میں تبدیل کر دوں گا تاریخ کو اب آگے کیا ہونا چاہیے سبی صاحب یہ دونوں زمانتیں ہی ویلڈ ہیں میں سمجھتا ہوں یہ دونوں کو زمانتیں دے دنی چاہیے دیکھیں وہ کوئی غلط مطالبہ نہیں کر رہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کانسٹیوشن پر عمل کرو تو جو کانسٹیوشن کو جنہوں نے انیس سو تیتر کا ان بحال کیا ہے وہ اس مطالبے کو آسانی سے مان لیں کہ ہاں جی ہم کر دیتے ہیں اور ابھی تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ تاریخ کادری کے مطالبے صحیح نہیں ہے بھئی کون کہے گا کہ کرپشن ختم نہ کرو کس کی جورت ہے نون لیگ ہو یا بس پارٹی والے ہو تو میں سمجھتا ہوں کہتے نہیں ہے یعنی کہنے میں یہ آپ کے ساتھ ہے کرتا کوئی نہیں ہے نہیں نہیں کرنا انہوں نے کادری صاحب کوئی نہیں لیکن بات یہ تاریخ کادری صاحب یہی تو کہہ رہی کہ یار انہوں نے کرنا کوئی نہیں مجھے زمانت تو دلاؤ کوئی تو زمانت یہ ہے کہ وہ پھر بیچ میں مجھے کم از کم چیف جسٹس صاحب تو آجے نا وہ تو آج مجھے چینی میں آسکتے ہیں اس میں بھی آجے اور کہیں کہ بھئی میں زمانت دیتا ہوں کہ آئین کی آرٹیکل سکٹی تھری کے مطابق کینڈیٹ ہوں گے اچھا بعض لوگ تو نہیں ایک اس بھی بات اور بھی آگئے کچھ نجومی بھی متحرک ہوگیا آج میں کچھ ایک انگریزی اخبار میں کچھ نجومیوں کو دیکھ رہا تھا انہوں نے یہ بھی کہہ دیا یعنی مفروضوں پر بات شروع ہوگی مفروضہ کیا جی کہ اگر جو سی ای سی ہیں چیف الیکشن کمیشنر ہیں اگر وہ اسطیفہ دے دیں اور پھر ساتھ ایک سیچویشن پینٹ کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ تو متحرک ہوگی ہیں اور پھر ساتھ یہ بھی کہا گیا اور کال جس طرح ہمارے ایک ٹی وی کے پروگرام میں ایک بات ہو رہی تھی کہ جی اگر کیئر ٹیکر آر فورس ڈاؤٹ یا وہ ریزائن کر جاتے ہیں تو کیا کوئی آئینی ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے حالانکہ اس کا جواب دیا ہے باز لیگل ایکسپورٹس نے کہ بھائی وہ لیکن یہ تو بھی آگے کی بات ہے ایک چھوٹی بات ہے جب میان نواز بھی لونگ مارچ کر رہے تھے گجران مارس تک گئے تھے تو اتضاد حسن صاحب وہاں پر ان کے ساتھ تھے تو کس کے گرنٹی آئی دی اچھا یہاں پر ایک کالر ہے ہمارے ساتھ جی سلام علیکم اسلام علیکم سار جی والیکم السلام سب کیا لیں جناب جی ٹھیک تھا اکرشاد ٹھیک ہے سر سر جی بات یہ ہے کہ دت گیرہ سال ماشاءاللہ وہ اپنا مشرف صاحب نے بھی قبضہ جبائے رکھا گورنمنٹ پہ اور پائی سال زرداری صاحب اور نواز شریف کمپنی نے کومن کی ہے تو یہ ہمارے جو مولانا صاحب ہیں ان کو پندرہ سولہ سال کیوں نہیں نظر آیا کہ مولانا صاحب میں بہت زیادہ اپنا تفریح ہے ظلم ہو رہے ہیں یہ ملک میں انقلاب آنا چاہیے گورنمنٹ جانے والی ہے اور ساتھ ستر میں رہے ہیں تو اب مولانا صاحب کو انقلاب کا خیال آ گیا ہے اسی طرح ماشاءاللہ وہ دوائش اپنا جو ہے مرانخان صاحب انہوں نے جتنے میں نے مہدے لیے ہیں وہ سارے میرا خیال ہے وہ صاحب کا رکار جائفت ہے جیسا کہ مارے علاقے میں رانا فیملی ہے اس نے ساری رانا فیملی نے ساری جماعتیں جو انہوں میں اپنے شمولیت اختیار کی ہوئی ہے داریکن صاحب بسکلی آپ کا کہہ رہے کا مطلب یہ ہے کہ مولانا صاحب کو اتنی دیر سے خیال کیوں آئے لیکن یہ کہا جا سکتا کہ دیر آئے درست آئے ایک اور کالر ہے چشنیاں سے جی سلام علیکم جناب ارشاد محترم یہ ہم یہی کہتے ہیں کہ قادری صاحب کا کیا جروم ہے یہ وہ تو یہی کہہ رہا ہے نا کہ ماندار اور با کردار آدمی آئے سامنے الیکشن میں تو جب ہمارے الیکشن میں دس آدمی کھڑے ہیں دس کے دس ہی بہیمان اور با کردار ہیں تو اس کو عوام کس کو ووٹ دیں عوام کس کو دھو آپ نے صحیح نکتہ اٹھایا کائی سب وہ جو ہمیشہ کچھ نیک لوگوں کی ابھی اس عمل میں داخلے کی دروازہ کھول دیں کسی طریقے سے وہ بھی اندر آ جائیں وہی وہ دس ڈاکو ہے نا تو کہتا ہے میں سے ایک کو چھنو اب آگے کہتے ہیں ہم جمہوریت دیں گے یہ جمہوریت کے ساتھ وہ ادھر سے ہم جو ہمارے ملک میں ہوتا رہا ہے ادھر سے وہ ڈکٹیٹر آ جاتے ہیں عوام دونوں جگہ پس رہے ہیں اب آگے موو کرتے ہیں ذکر کرتے ہیں کل جو ایک واقعہ ہوا گجرہ والا میں جہاں ینگ ڈاکٹرز نے ایمیس کے آفس میں گھس کر وہاں اپنے سینئر ڈاکٹر کے ساتھ بڑی زیادتی کیا پوری قوم نے دیکھا ہو سکتا ہے کہ جو ڈاکٹرز کے مطالبات تھے وہ صحیح ہو اور ان کے ساتھ واقعی زیادتی کی جا رہی ہو لیکن جو طریقہ کل ینگ ڈاکٹرز نے اپنایا میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں کسی بھی محضب آدمی نے اس کی حمایت کی ہوگی بلکہ ینگ ڈاکٹرز نے جس انداز میں تشدد کیا اور جس طرح وہ پوری قوم نے دیکھا اس سے انہوں نے جو ان کا مقصد تھا اس کو نقصان پہنچا ہے ظلفکار علیہ یہ کیا ٹنڈنسی ہے کہ وہ ہم دیکھ رہے تھے کہ ڈاکٹر کل وہ نظر ہی نہیں آرہا تھا کہ یہ ڈاکٹر ہیں اندر گئے اور وہ گالی گلوچ اور سینئر آدمی کو مار رہے ہیں جبکہ ایک ڈاکٹر اس کا اوت ہوتا ہے کہ وہ جو ایک زخمی آدمی ہے مریض آدمی ہے اس کی اس نے ہر محلے پر ہر موقع پر مدد کرنی اور وہ خود ہی مار رہے تھا سمی صاحب یہ جو سوسائیٹی میں ہو رہا ہے اس کی ایک ریفلیکشن ہے مثلا ینگ ڈاکٹرز ہوں یا دوسرے آپ دیکھئے جو پرائیویٹ ڈاکٹرز جو ہسپتال سے نکل کے اپنی کلینک پر بیٹھتا ہے وہ وہاں پہ جا گئے ینگ ڈاکٹرز سے زیادہ ظالم ہو جاتا ہے دو ہزار پہ صرف ایک پریسکرپشن لکھنے کے فیس لیتا ہے وہ اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس ملک کے اندر ساتھ تک بھی جا سکتے ہیں اپنے سینئر کو پکڑنے لیکن بہرحال یہ غلط کا اقدام تھا اس حوالے سے بھی کہ جب ینگ ڈاکٹرز اپنی تحریک چلا رہے تھے میں اس میں تھوڑا سا واقف ہوں کہ ان کے سینئرز نے ان کو بہت ساتھ دیا تھا اگر سینئرز ان کا ساتھ نہیں دیتے اس وقت پوری طرح سے اوپر سے وہ گورنمنٹ کے ساتھ پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے تھے وہ ڈیوٹی شوٹی کر رہے تھے لیکن اندر سے وہ ان کے ساتھ تھے اگر وہ نہیں دیتے تو یہ پنجاب حکومت کبھی بھی ان کو ٹیبل تک بھی آنے کی اجازت نہیں دیتی نائیڈی شاہر آبے کبھی کوئی مذاقراتی ہوتی تو میں سمجھتا ہے یہ بڑی زیادتی ہوئی ہے یہ زیادتی اپنے میں نہیں وہ لگی نہیں رہا کہ یہ ہی ڈاکٹرز ہیں یعنی یہ وہ پڑی لکھی کمیونٹی پاکستان کی اب سمجھ صاحب کس کو کہیں گے آپ جس ملک میں لیٹریسی ریٹ اگر اوریجنل ہی دیکھیں تو کہتے تھے وہ سکسٹی سکس پرسنٹ ہے لیکن اب تو یہ حالات دیکھیں تو مجھے چھے پرسنٹ اس میں پتہ کیا بات ہے دو مومنٹس ہمیں ڈی جنریٹ ہوتی نظر آئی ہیں پہلے ہم نے لائلز مومنٹ دیکھی اس نے بڑا مقصد تواصل کر لی اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد پولیس کو وہ مارے ہیں صافیوں کو وہ مارے ہیں پھر یہ ایک اسبیت آ جاتی ہے ایک گروہ بن جاتا ہے جتھا جس طرح کل بھی ہم بات کرتے وہ بن جاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ اس میں ڈی جنریٹ ہو کے بات کے یہاں کوئی بڑا سوچتا ہے مثلا مومنٹ ڈاکٹر سے چلائی ہے ہم سب نے سپورٹ کیا ان کو یہ دو رائٹس ان کو ہی نہیں دو نرسوں کو بھی دو اس ملک میں پیدا ہونے والے ہر آدمی لیکن جب آپ اس کو اپنے مقصد کو صرف ایک جگہ کر کے مومنٹ کو اس ساری اس کو ڈی جنریٹ کر دیتے ہیں یہ میرے خیال میں دوسری مثال ہے اگر ہم دیکھیں کہ جس طرف اکلا کے لات خود آ کے ہمیں کہتے ہیں ہاں جی کچھ کالی بیڑے ہیں بھئی کیا کریں سفید بیڑے تو نظر ہی نہیں آتی اب ظاہر ہے کوئی اچھا بندہ کام کرتا تو نظر نہیں اس کو مار پڑھ رہی ہے وہ ہی نظر آ رہا ہے نا اس میں جو کل کائش صاحب جو افسوسناک بات تھی کہ پہلے انہوں نے ڈاکٹرز کو مارا اس کے بعد جو میڈیا کے نمائندے وہاں پر موجود تھے ان پر بھی تشہدد کیا اچھا اب بنیادی طور پر جو ہم یہ اس پر گفتگو کر رہے ہیں جو ڈاکٹرز کے جو مسائل ہیں وہ جو ان کے مطالبات ہیں اس پر یقیناً ہم اس کو اس سے مکس نہیں کر رہے ہیں وہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں اور جو انتظامی آیا ان کا طرح ہے کہ وہ اس کو ان کو سنیں لیکن جو ڈاکٹرز نے طریقہ اپنایا اس کی تو کوئی جسٹیفکیشن نہیں کیا آپ کیا سجسٹ کیا کریں گا پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ یہ بیٹھتے بھی رہے ہیں ان کے پاس بڑا اچھا طریقہ ہے سمیل صاحب یہ آؤٹڈور میں پارشلی آؤٹڈور میں پارشلی کہتے ہیں کہ یہ ہمارا مطالبہ نہیں مانا جا رہا ہم دو گھنٹے کی ایک گھنٹے کی آدھے گھنٹے کی کالی پٹی باندھ کے بہذر لگا کے احتجاج کا صرف یہ طریقہ کہ آپ اپنے سیدھر کو گرے باندھ سے پکڑیں اور زمین پہ گرا دیں اور پھر اس کے بعد یہ ہمارا مطالبہ نہیں مانا جا رہا یہ طریقہ بلکل غلط ہے میں سجسٹ کرتا ہوں کہ ان کو گریجولی جس طرح پہلے تحریک چلائی ہے یہ سمجھ تحریک کے ساتھ کام کرتے اور کالی پٹی باندھ کے کام کرنا شروع کرتے ہیں لوگوں کو پتا چلتا جن لوگوں کو انہوں نے اپنا مخالف بنایا ہے وہ ان کے اتحادی ہوتے ہیں میڈیا ان کے ساتھ ہوتا ہے میڈیا کو بھی مار رہے ہیں عوام کو علاج نہیں کر رہے ہیں برحال ہم کل ہی اپنے پروگرام میں تعریف کر رہے تھے کراچی میں یوم سوگ ہوا احتجاج کا پہلی دفعہ وہاں پر ٹرانسپورٹ نہیں روکی اور بڑے پر امن طریقے سے ایک سیاسی جماعت نے یوم سوگ منایا لیکن یہاں پر جو ڈاکٹرز نے حرکت کی اس سے ہم تو یہی توقع کرتے ہیں پنجاب حکومت سے کہ جن ڈاکٹرز نے تشدد کیا ان کے خلاف قانون کے مطابق کاروائی کی جائے گی کسی کے ساتھ ریعت نہیں بڑھتی جائے گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ڈاکٹرز کے مطالبات ہیں ان پر ضرور ہمدردانہ غور کیا جانا چاہیے اور اس معاملے کو سلجانے کی کوشش کرنی چاہیے یہاں پر ہم ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد پھر دوسری خبروں پر گفتو کریں گے ہمارے ساتھ ایک کالر ہے لیا سے عباس جی سلام علیکم عباس جی علم دلاللہ ارشاد اچھا سر یہ میرے یہ سوال ہے آپ سے کہ یہ جو ایک مقصود طبقہ ہے جس میں ڈاکٹر تحر صاحب بھی آگئے باقی سیاست دانمی ہیں یہ سب لوگ مل کے اس میں شاید مازد کے ساتھ کے میڈیا بھی ہے یہ سب لوگ مل کے کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں کیا اس ماں کو بے وقوف بنا رہے ہیں جس کا بیٹا دہشتگردی میں مارا گیا ہے کیا اس باپ کو بے وقوف بنا رہے ہیں جس کا بیٹا روزگاری سے تانگا کر خود کشی کر لیتا ہے کیا یہ بتائیں کہ یہ جو چودہ جنوری کا مارچ ہے یا الیکشن ہے جس پر اتنی بیعث ہو رہی ہے اربوں روپے خرچ ہوں گے کیا اس حد کی ہونے کے بعد جب ایک نئی گورنمنٹ آئے گی تو کیا اس وقت گندم دس روپے کلو آٹا کسی کو دس روپے کلو میں ملے گا کیا پیٹرول سستہ ہوگا کیا بجلی مہیا ہوگی ملک میں کیا دہشتگردی پر کنٹرول ہوگا جب سب چیزوں کا حل ہی نہیں نکلنا الیکشن کے آنے سے پہلے نئی حکومت کے آنے سے پہلے گندم کا جو ہے ریٹ تین ہزار پیٹ فی سو کلو گرام کر دیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ غریب کو چالیس روپے کلو آٹے کی پہلی بات کر دی گئی ہے دوسرا یہ ہے کہ ایک کشتی دریائے میں جاری تھی تو اس میں سراخ ہو گیا تو پانی آنے لگ گیا تو سب لوگ پانی نکالنے لگ گئے کسی نے سراخ بن نہ کیا ہمارے ملک میں بھی یہی حال ہے کہ جو بھی مسئلہ ہوتا ہے اس سراخ کو بن نہیں کیا جا رہا کہ جس سے سارا پانی اندر آ رہا ہے اور ڈبو جانے کا خطرہ ہے عباس بہت بہت شکریہ آپ کا سمجھ میں آگے جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں اس پر بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک اور کال لیتے ہیں لاہور سے جی اسلام علیکم والیکم سلام جی ہلو والیکم سلام سے جات بہت رہا ہوں جی جات صاحب سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قادری صاحب اگر یہ الیکشن کے لیے الیکشن خراب ہی کرنا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنی طرح کینیڈیا نیشنلٹی ختم کریں پھر آگے بات کریں نہ انہوں نے الیکشن لڑنا ہے اور صرف عوام کو ڈسٹرپ کرنے کے لیے یا حکومت کو ڈسٹرپ کرنے کے لیے جبکہ حکومت بالکل انڈ پہ ہے اور وہ خود الیکشن کروا رہی ہے انہوں نے تو کبھی الیکشن لڑے کرنے کی بات بھی نہیں کی الیکشن ہونے نہیں یا الیکشن لڑے اور خود کنیڈیا نیشنلٹی کریں جہاں تک باقی گرہدی کی بات ہے اب سعید صاحب جو دونوں کالز ہیں ان میں ایک اور بھی چیزیں ہیں لیکن ایک چیز جو ہے دونوں نے جو ایک کریڈیبلیٹی ہے یا بعد کے جو حالات ہیں یا جو سیاستدانوں کی کمیٹمنٹ ہیں سسٹم کے حوالے سے ان دو کالوں کو اگر اکٹھا کر کے دیکھیں تو جو لاسٹ کالر ہیں جو انہوں نے تو قادری صاحب کی کریڈیبلیٹی پہ مولی اٹھا دی جو اس سے پہلے کالر ہیں انہوں نے بھی بڑے ویلڈ بڑی جو انہوں نے کہا جناب کیا الیکشن کروا لیں گے کیا الیکشن بھی آپ آپ جو ہے جو چالیس روپے کلو ہمیں آٹا دے رہے ہیں کہ ہمیں یہ مسائل آل کریں گے بات وہیں پہ رکوئی ہے ہر سیاستدان ہر بات کر رہا ہے آئین کی شکیں زبانی یاد ہیں لیکن کوئی بھی عوام کے لیے ڈیلیور اب دیکھیں مثلا میں نے یہاں پہ بات کی تھی کہ جب آپ قادری صاحب آیا ہیں یا کوئی آیا ہے عمران خان آئے تھے تو بہت زیادہ باتیں تھی کنکریٹ پروگرام چاہیے تاریخ میں ایسا ہوا ہے لیڈر آئے ہیں انہوں نے ڈیلیور کیا اور یہ ہمیں نہ کہیں کہ انہوں نے اس بھی صدیمی یا بیسویں صدیمی ہوا تھا اس صدیمے رفیل کروئے نے نہیں کیا ایکوہ ڈیلیور یعنی آپ کا مطلب ہے بات یہ ہے کہ آپ ہمیں یہ کہانی وہ کالر یہ کہہ رہے ہیں ہمیں کہانیاں نہ سنائیں پروگرام پرگریٹ لے کے آئیں ٹائم فریم دیں اور وسائل ہمارے ہمیں ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے جاپان سے جی السلام علیکم ہلو اسلام علیکم جی جی والیکم السلام سمی صاحب بات کر رہے ہیں جی جی میں سمی بول رہا ہوں جی آپ فرمائیے پروگرام میں آپ اس وقت جی جی سمی صاحب گزارش یہ ہے کہ ذرا ایک سیکنڈ میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ وہ بات تو آپ کی درست ہے کہ یہ اچانک قادری صاحب کہاں سے تشریف لے آئے اور ان کا ایجنڈا کیا ہے یہ جو معاملات چل رہے ہیں سارے سلسلہ لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ اس وقت جتنے بھی لوگ حکومت میں چاہے وہ ان کا تعلق پی ایم ایل این سے ہے یا یہ پیپلز پارٹی سے ہے آپ یہ دیکھیں کہ ان لوگوں نے عام آدمی کے لیے ان کا زینہ کس طرح حرام کیا ہوا ہے اور اگر اب اس میں دیکھیں کوئی ایک شخص آتا ہے بائی دیوے اس کی نیت کا اندر سے تو ہمیں کوئی ابھی اس کا آئیڈیا بھی نہیں ہے کہ اس کے پیچھے سوچ کیا ہے یا اس کا ایجنڈا کیا ہے لیکن کم سے کم آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس کو کوئی ریسپونس مل رہا ہے تو وہ آپ اس کی ذات کی کریٹیبلیٹی کو بھی چھوڑیں یہ ریوینج دیکھیں آپ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ ایکشوال پبلک کی جو یعنی مطلب پاکستانیوں کے جو اندر ایک دکھ یعنی جو گصہ بڑا ہوا ہے یعنی اسی یہ آپ کو اظہار کر رہے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ یہ ذلفکار ہے بہت شکریہ گنجائش پیدا کر رہے ہیں گنجائش ہر وقت کائی صاحب رہی ہے دیکھیں عمران خان صاحب کا جو لاہور میں پہلا جلسہ ہوا تھا اس میں جو لاکھوں لوگ آئے تھے تو وہ یہی بتانے تو آئے تھے کہ جناب آپ آگے بڑھیں ہمارے مسئلے کو حل کرنے کی آپ بات کر رہے ہیں آپ آگے بڑھیں آپ کے ساتھ ہیں یہی بات دیلدیر بھٹو کو لوگوں نے کراچی میں جب وہ لینڈ کیا تو انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی تھی اس سے پہلے دلکار علی بھٹو صاحب اور جب نواز شریف کو ٹو تھرڈ میجورٹی دلائی گئی تھی لوگوں کے عوام کی طرح جب انہوں نے سٹیمپ لگا گئے مور لگا گئے ووٹ دے کے ان کو ٹو تھرڈ میجورٹی پاکستان کی ہسٹری پہلی بار دلائی تھی چاروں سوموں میں حکومت فیڈل میں حکومت تو ان کا وہ بھی انقلاب تھا وہ تھا پرچی کا انقلاب اور انہوں نے نواز شریف صاحب کو یہ کہا تھا کہ یار آگے بڑھو اور کر دو لیکن عوام دیکھیں عوام تو بار بار کہہ رہے ہیں عوام بار بار یعنی بار بار عوام سے دھوکھا کیا گیا ان کی جو کریڈیبلیٹی گئی پیس سیاستدانوں کا وہ پورا نہیں ہوئی وہ آگے موو کرتے ہیں خبر ہے ہمارے پاس جس پر ہم بات کریں گے کہ پھر دوبارہ آج کیونکہ چیلم ہے حضرت عمام حسین علیہ السلام کی جو شہادت تھی اس حوالے سے اور پھر پنجاب کے سندھ کے کے پی کے بلوچستان کے بہت سارے شہروں میں موبائل سرویس بند کر دی گئی ہے ایک ہی یہی اتحار ہے اب دہشر گردوں سے نبڑنے کا موبائل سرویس بند کر دیں سمی صاحب آپ نے جس طرح سے دیکھا ہے رحمان ملک صاحب کی جو کراچی میں سٹیٹ جی سی پیچی بار جب انہوں نے بند کیا تھا تو اس حد تک تو سب بات میں مان گئے کہ یہ بات درست ہے ان کی کہ وہ ڈبل سواری پہ پبندی لگا دیں موبائل فون سرویس بند کر دیں تو کسی حد تک کامو پایا جا سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج لوگوں کو دیکھیں رابطے سارے ٹوٹ جائیں گے لوگوں کو بڑی تکلیف ہوگی یہ بات درست ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے زندگیوں سے یہ زیادہ قیمت نہیں ہے اگر اس طرح سے بھی دیشت گردی رکھتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ کوئی اطلاف والی بات نہیں ہونی چاہیے اچھا یہ زندگیوں کی بات ہو رہی تھی میں آپ کو دوسری خبر پہ آپ کا کومنٹ چاہوں گا پشاور سے یہ خبر ہے کہ کے پی کے میں ایک ہی ہسپٹل ہے لیڈی ریڈنگ ہسپٹل جس میں گردے کے جو مریض ہیں ان کے لیے علاج جن کا ہوتا ہے صرف تیس بیڈز ہیں اور کوئی سہولیات نہیں ہے اس کے علاوہ ڈاکٹرز بھی اویلیبل نہیں ہے یہ جو اتنے بڑے صوبے کے لیے ایک ہسپٹل اور اس میں انتظام کی یہ حالت کائی صاحب یہ دیکھیں نا میں اس کی ایک وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر خدا رنگ خاصتہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمایا اور ان کی صحت ٹھیک رہے امیر حیدر ہوتی صاحب بیمار ہوں تو وہ تو لیڈی ریڈنگ میں نہیں جائیں گے وہ تو لنڈن یورپ جائیں گے بات یہ ہے کہ جہاں آپ کے عوام علاج کرواتے ہیں جہاں آپ کے عوام جو ہیں دیگر جو سہولیات جو اگر آپ نے دے رکھی ہیں تو وہاں پہ تو ان کا گزر بھی نہیں ہے جب ان کا گزر نہیں ہے تو پھر لیڈی ریڈنگ تو ہو گیا یا یہ سرکاری سپتال تو مسئلہ ہو گیا عام آدمی کا خاص کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے اب خاص جو ہے اس نے ہی فیصلہ کرنا ہے اس نے ہی فنڈز ایلوکیٹ کرنے ہیں اس نے ہی کرپشن پہ رکاوٹ ڈال کے تو پیسے کو ٹرانسلیٹ کرانا ہے انٹو دی ویل فیر اف کامن پیپل تو پھر یہ تو ہوگا اور یہی ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سمی صاحب جب آپ نے جانے ہی نہیں ہے ایک سرکاری سپتال میں اور اگر آپ نے جانا بھی ہے تو یہ چھوٹا سا وی ای پی وارڈ بھی بنا ہوا ہے وہاں پہ اگر آپ سرویسز میں بیماری کی بات کریں کیونکہ آپ کی خبر بھی ہے خسرے کے حوالے سے تو جب ہم ابھی ہم بریک لیتے ہیں بریک کا ٹائم ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو اسی پر بات کریں گے بریک پر جانے سے پہلے ہم کاجی صاحب سے بات کر رہے تھے خسرے کے حوالے سے جی غائی صاحب اچھا میں خبر دیکھ رہا تھا تو اس میں قائم علی شاہ صاحب نے اس پر ایک میٹنگ کی اور یہ انہوں نے فرمایا کہ جی یہ کچھ ہیلتھ افیشلز کی نگلی جنس ہے جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے اور جو ہے لاپروائی سے کام لیا گیا ہے اور جو افیشلز ہیں ان کو ظاہر میرا سوال اس میں صرف سادہ ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ پنجاب جو جو سندھ گورنمنٹ اس کے انڈر ہی آتا ہے یا ہم سایا گورنمنٹ کا ہے ہو ایز الٹی میٹلی کس کی ذمہ داری ہے اگر آپ کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کام نہیں کر رہا اور جسے پہلے دو سو بچے مر گئے ہیں تو پھر اس کی میں ہم کس کو ذمہ دار کریں یہ ہم کیوں کرتے ہیں کہ ہم نیچے ایک ڈپارٹمنٹ میں چار پانچ سکیپ گوٹس ڈونڈی اور اس کے بعد ان کو فارق کر دیا کیونکہ ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یا ان کو کیا ہم نے کنڈیشنز دے رکھی ہیں بات یہ ہے کہ ہیلتھ کیا آپ کی پریورٹی ہے آپ جب بجٹ فیڈل سے لے کے صوبے تک بناتے ہیں تو کیا ہیلتھ کو آپ سمجھتے ہیں کہ عام آدمی کی ہیلتھ بھی آپ کا ایشیو ہے کتنے آپ نے سٹوری بتائی تھی اٹھارا روپے یا بیس روپے آپ کی سٹوری کی نا کتنے ایک پر ہینڈ یعنی ایک سال میں آپ کتنے بیس روپے خرچ کرتے ہیں بیس بائیس روپے بیس بائیس روپے آپ ایک سال میں اپنے ایک جو آپ کی ریایہ ہی کہوں گا اب تو میں اس میں اگر آپ خرچ کرتے ہیں تو بچے میزل سے ہی مریں گے تو یہ میرے خیال میں ہمیں یہ نہ کہا نہیں سنائی جائے نہیں یہ ذلتکار میں اب آپ بلکل یہ آپ نے صحیح پوائنٹ اٹ کیا میں آتا ہوں یہ جو نیگلیجنس کی بات ہو رہی ہے اور سیاسی رشوتوں کی بات ہو رہی ہے آپ نے بتایا کہ ریلوے کی جو بزنس ایکسپریس تھی اب اس میں کچھ تبدیلی کی گئی ہے اور کمر زمان کائرہ صاحب نے بڑی مزید رعایات دی ہیں کوئی سیاسی مائلج لینے کے لیے میں آپ کو سمجھ اب تھوڑا سا اس کا بریف کر دوں یہ جب کیا گیا تھا تو اس وقت مہدہ یہ تھا یہ جو ریلوے نے جو بزنس ٹرین چلائی تھی اس میں پرائیویٹ شیکٹر کو لائے تھے اور پرائیویٹ شیکٹر کا وہ آدمی جو اس وقت لاہور چیمبر کا پریزیڈنٹ لاہور چیمبر اف کومیرس انڈسٹری کا زفر چوری صاحب سے سابق سینیٹر اور چوری عبدالغفور صاحب کے بیٹے ہیں اب یہ تھا کہ جنوبی پنجاب میں آپ کو پتا ہے پیپلز پارٹی زیادہ زور لگا رہی ہے امیرہ نواز شریف شباز شریف بھی وہاں بار بار جا رہے ہیں عمران خان صاحب کا بھی وہاں زور نظر آتا ہے تو اب انہوں نے کہا اور بہاول نگر کی سیاست کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ بات ہے افضل سیندو صاحب چھوڑ چکے ہیں پیپلز پارٹی وہاں پر سویٹ خالی ہے چوری عفور صاحب کے بارے میں بھی اطلاعات تھی کہ وہ بھی شاید نراز ہے کیا یہ ہے کہ جو پچاسی فیصد ریلوے کو ملتا تھا ہر ٹرین میں جو مسافر سفر کرتے تھے یا جو مالبرداری کا سمان تھوڑا بہت جاتا تھا اب اس کا پیسٹ فیصد ملے گا یعنی پیسٹ فیصد سرکار کو ملے گا اور پیسٹ فیصد اب ان کو ملے گا اب ان کو ملے گا یعنی جو پرائیویٹ سیکٹر ہے یا پرائیویٹ کمپنی ہے جس میں زفر چوری صاحب بھی ہے یعنی جمہور کو ملے گا جمہور کو ملے گا جمہور کو نہیں جمہور کے نمائندوں کو ملے گا یہ آخری علے لگ رہے آخری علے کہتے ہیں آخری علا مارو وہ ملی صاحب ہے کہ وہ مجھانے والی باولنگر میں جا کے کائرہ صاحب نے وہاں پریس کانفرنس کی ہے پچھلے چھ مہینے سے یہ کیس ای سی سی میں نہیں جا رہا تھا یہ سمری ریلوے کی ای سی سی میں پریزنٹ ہی نہیں ہو رہی تھی لیکن جیسے بھی وہ باولنگر کا دورہ انہوں نے مکمل کیا ہے ان کو بیس فیصد کا مطلب کائرہ صاحب یہ ہے کہ لاکھوں روپے روزانہ اور کرونوں روپے سلانہ یہ کہتے ہیں سیاسی چمتکار کائرہ صاحب آپ بھی ایک سٹوری آپ نے دی ہے احمد مخار صاحب کے حوالے سے کہ وہ پانی بجلی کے وزیر ہیں لیکن ان کی اپنی جو فیکٹری ہے وہ تو چلے جا رہی اس میں یہ تھا کہ جب آئے تھے تو انہوں نے ایک بیان دیا تھا آج میں پانچ کی دفعہ یہ بات دوراروں اہم بہت ہے بات کیونکہ اس بلک کا سارا کرائیسیس بجلی پہ آکے مرتقض ہو گیا ہے تو انہوں نے کہا تھا بڑی کرپشن ہے اب کچھ سوالات جو ہیں ان سے کیے گئے کال لور میں ہی اور پوچھا گیا کہ جی آپ کی جو مل ہے یہاں پہ اس میں ان انٹرپٹڈ جا رہی ہے آپ کی سپلائی تو اس میں خیر وہ کوئی جواب نہ دے پائے بعد ازاں پھر جس نے رپورٹ بنائی اس نے ان کے وہاں پہ جو مختلف لوگ تھے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا نہیں جی ہمارے پاس تین جنریٹر ہیں تو انہوں نے کہا یہ بھی تو گیس پہ ہی چلتے ہیں تو اس طرح کی کانی سامنے بگر میں اس پہ بات کی میں کیوں پوائنٹ ہوت نہیں کر رہا ہوا یہ ہے یہاں ایٹیز کی دائی میں اگر آپ دیکھیں نا زرفکار صاحب تو ہم نے دیکھا ہے کہ جو ذاتی کاروبار ہیں اور سیاست مکس ہوتی چلی آئی ہے پھر یہ رائز اف امپائرز ہوا ہے اس کے بعد میں جو ایک بڑا ویلٹ سوال کرتا ہوں آپ سے بھی سامنے صاحب آپ آج ہم سے پوچھ رہے بلکہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک ملک ہے اس ملک میں جو حکمرانوں کے نجی کاروبار فلرش کر رہے ہیں اس کے مطلب یہاں بڑی اچھی کنڈیشنز ہیں کاروبار کے فلرش کرنے کے لیے مگر جو ریاست وہ چلا رہے ہیں وہ نہیں چل رہا وہ سارے ادارے تمہا ہوئے اچھا آپ مجھے بتائیں سامنے صاحب کہ ذاتی کاروبار تو بہت ماشاءاللہ دن ڈگنی رات چگنی ترقی کر رہے ہیں مگر یہاں کا اسپطال وہ سیدھا اور مزید وہ سیدھا ہو رہا ہے سارے قومی دارے کاری صاحب ایک نہیں بچا ریلوے پی اے سے لے کے پیپکو تک سب کرزے میں ڈوبے ہوئے ایک نہیں بچا اب دیکھیں خالی احمد مستار صاحب کو ملہیم نہیں کرتا لاہور میں نون لیگ کے رکن قومی سمجلی اس کو جہاں مزید چیک کر لیں ہوتی ہے ان دنوں میں بھی ان کو بیل مل رہا ہے اس کا مطلب کہ وہ گیس استعمال کر رہے ہیں وہ ہی نہیں پیپلز پارٹی کے وہ لوگ جو قومی سمجلی کے الیکشن آر گئے سٹیل فرنسل اسوسیشن کے چیئر میں ان پی ہے اب ان کی بیل کو چیک کر رہے ہیں نام لے رہے ہیں یہ باتیں ساری اوپن ہیں ایس این جی پی آ کے دفتر میں چلے جائیں وہاں پہ چھوٹے افسر سے لے گے بڑے افسر نہ پوچھ لیں بھائی جان ہم نے فیڈل گورنمنٹ کے انڈر کام کر رہے ہیں کوئی ایم ایم نے پیپلز پارٹی کا اور نون لیگ کا اور کسی کا ہو اگر جا کے وہاں طریقہ استعمال قومی سمجلی میں جمع کر رہے ہیں تو جواب دینا جا کے تو اس جواب دینے سے پہلے ہی ہم کہتے ہیں اچھا ایک زلفکان آپ کی ایک اور خبر بھی آپ نے بتائی کہ وہ پنجاب میں اربوں کے فنڈز غائب ہو گئے ہیں وہ کس طرح غائب ہوئے وہ بڑی انٹرسنگز ہو رہی ہے سبھی صاحب میں اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو بتا دوں یہ رپورٹ جو میرے ہاتھ میں ہے یہ بڑی ایتھینٹک رپورٹ ہے یہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ ہے وہ ہی ایڈیٹر جنرل جس کے بارے میں چوری انسار علی صاحب جب پی ای سی کے چیئرمین تھے وہ کہتے تھے کہ ہم نے ستر ارب روپے رکور کر لیا ان رپورٹوں کی بیس پہ فیڈل گورنمنٹ کے اداروں میں اب بات یہ ہے کہ یہ جو جون کلوزنگ ہوئی ہے اس کا اکاؤنٹ ہے یہ سپلیمنٹری دوزار بارہ تک کا اکاؤنٹ ہے جون تک کا اور پچھلے مہینے یعنی دسمبر میں یہ فائنل ہوئی ہے اس میں کہا یہ گیا ہے کہ کوئی ترسی ارب تیس کروڑ روپے جو حکومت پنجاب نے ٹیکسوں کے صورت میں وصول کیا یا ڈیویلکمنٹ اور نون ڈیویلکمنٹ نے خرچ کیا وہ ریکنسائل نہیں ہو رہا ان کا پتہ نہیں چاہ رہا ہے یہ پیسے گدھر گئے ہیں ان میں میں بریک اپ دے دوں کائی صاحب جو اکاؤنٹ نمبر ون ہے جو نون ڈیویلمنٹ کا اکاؤنٹ ہوتا ہے حکومت پنجاب کا اس میں بیالی ارب سات کروڑ ہے اور جو ان کا ریسیٹ کا اکاؤنٹ ہے جو وصول لیا ہوئی ہے ٹیکسوں کی اس کی ریونیور سیٹس اور نون ٹیکس ریونیور سیٹس دونوں میں ایک تالیس ارب وہ روپے ہیں تیس ارب روپے اس میں ترکیاتی منصوبوں کا ہے یعنی ترکیاتی منصوبوں پر پیسے خرچ ہوئے لیکن کس منصوبے پر خرچ ہوئے حکومت پنجاب یہ نہیں بتا سکی ہے اور یہ ریپورٹ بن گئی ہے میں بتاؤں اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ جو پول بن رہا ہے یہ جو لہور میں بن رہا ہے یہ حکومت پنجاب کہتے ہیں ستائی ارب ہیں آپ پی این ڈی والے کارس نہیں تھوڑا سا بڑھ گیا وہ پی انتیس چھتیس ارب کا ہو گیا تو یہ جیسے بچہ بڑا ہو رہا ہے اس طرح سے اس کی کارس بڑی ہو رہی سارے جو ترکیاتی فنڈز ہیں وہ اسی میں ڈالے جائے ہیں اس لیے کہ یہ اس اکاونڈ میں وہ پیسے جو ہیں وہ اکاونڈ فارن ہوئے اس اکاونڈ سے وہ پیسے گئی نہیں وہ پیسے گئے ڈی سیو صاحب کے اکاونڈ میں وہ پیسے گئے کمیشنر کے اکاونڈ میں وہ پیسے ایسے پی ایل ایز میں گئے ہیں پرسنڈیزر اکاونڈ میں گئے ہیں جو ان میں جا کے فیڈرل کنسولیڈیٹر فنڈ میں جا کے یا پروینشنل کنسولیڈیٹر فنڈ میں جا کے ریکارڈ نہیں ہوتا تو یہ بتانا نہیں پڑے گا کوبہ چلی جائے گی اللہ اللہ خیر صلی اللہ دو سال بعد اس کی رپورٹ بن جائے گی اس کے بعد جو نئی سملی آئے گی وہ اسکر ہوتی نہیں وہ اسکر ہوتی نہیں اچھا کائی صاحب آپ کی خبروں کی طرف آتے ہیں آپ نے بتایا کہ پٹرول اور گیس کے بہران کے بعد سٹرانسپورٹرز کی چاندی ہو گئی یہ وہاں پہ دو رپورٹ آئی ہیں ایک تو یہ رپورٹ آئی ہے کہ تیس روپے تک انہوں نے کرایا بڑھا دی ہے اور بغیر کسی سرکار کی اجازت کیا اس کے ساتھ انہوں نے کور کام کیا کہ جو ان کے روٹس ہیں وہ اس کو مکمل نہیں کرتے اور روٹس سے پہلے اتار کے پھر یعنی جو کمیوٹر ہے اسے دو یا تین دفعہ کرایا دے کے تو وہاں پہ ممکن ہے یہ کوئی بڑا قومی نویت کا مسئلہ نہ ہو مگر کوئی پچاسی فیصد لوگوں کا یہ مسئلہ ہے بکاز وہ اپنی ذاتی گاڑیاں انہیں کرتے ان کے پاس اور یہاں پہ آپ نے کیا کیا آپ یہ کہتے ہیں نا پھر حسامی صاحب سے آج تو بیس نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ ہوسٹ ہے ہمارے بعد یہ ہے کہ آپ پبلک ٹرانسپورٹ کھان گئی آپ کی آپ نے ان کے آگے ہمیں پھینک دیا ریاست کے کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ ٹرانسپورٹ کا ہیلتھ کا ایجوکیشن کا وہ پیسے لائے اور خرج کرے اور وہ صرف ان کو ہمیں ہمیں چراغہ بنا دیا آپ نے ان لوگوں کی اب یہ صرف بات پنڈی کے لوگوں کی نہیں ہے یہ اسلامباد کے لوگوں کی نہیں ہے جو عام آدمی ہے یہ ہر جگہ ہو رہا ہے کہ ہر کرائیسس سے بینیفٹ کون لوگ کرے ہیں اور آپ کو بتاؤں اگر ہم اس سٹوری پہ آج کام کرنا شروع کرے تو پھر کوئی نہ کوئی اس میں بڑا نکلائے گا ایسا بندہ کی جو کہے گا جناب میں اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ تحریکی استقاق پیش ہو جائے گی تو یہ ایک عام آدمی کا بہت اور آج میں اس کے ساتھ خبر اور بھی جوڑ دوں جب سے یہ بجلی اور سینڈی کا کرائیسس آئے سکول اور کالیجز میں حاضری کام ہو گئی ہے بچے جا نہیں پارے سمی صاحب اور وہ تعلیمہ سلنی کر پارے اپنا جو بھی ڈیلی ہے تو یہ اس کو بھی میرے خیال میں سرکار دیکھ لیں اندر باقی بڑے کاموں سے ہم فارغ ہو جائے اچھا اس میں میں آج ضرور ذکر کروں گا ایک خاتون کا ایک بچی کا جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا تھا سٹوری کی تھی حافظہ باد میں وہ بچی ہے جس کا نام ہے ماریا توحید اس نے اپنے فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے اپنے تعلیمی اخراجات پورے کرنے کے لیے اس نے ایک ٹی سٹال وہاں پر کھولا ہے حافظہ باد جیسے جو ایک چھوٹا علاقہ ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا کرتی ہے کہ موٹسائیکل پہ ذکر کار علی وہ جا کر صبح لے کے آتی ہے دودھ وغیرہ لے کے آتی ہے اور پھر اس کے ساتھ وہ بچوں کو پڑھاتی بھی ہے تو اس کی کچھ ایک ویب سائٹ نے اس کی تصاویر شائع کی ہیں اور وہ ہم دکھا رہے ہیں ناظرین دیکھ بھی رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہ اپنے زندگی کا سارا جو معاملہ ہے اس کو چلانے کی کوشش کر رہی ہے یہ ایک میں سمجھتا ہوں پوزیٹیو سائن ہے ہمارے اور ایک بچی ہونے کے ناتے سے اس نے جس طرح اپنا یہ سارا خاندان کا جو کام تھا اٹھانے کا فیصلہ کیا کہیں صاحب اگر ہمارے نوجوان سارے کے سارے اس طریقے سے ایک تو میں اس بچی کو تصاویر کو دیکھ رہا تھا اور دوسرا وہ پہلے جو ہم نے ذکر کیا میں انگ ڈاکٹرز کو دیکھ رہا تھا تو یہ ایک پوزیٹیو جو ایک ہمارے نوجوانوں میں ایک ایلیمنٹ آ رہا ہے وہ بھی تو ایک قابل تاریخ ہے سکسٹی فائی پرسنٹ آپ کے پاس جوتھ ہیں اور بڑے بڑے لیڈروں کو میں اگر کوٹ کروں تو وہ کہتے ہیں جی جس کے پاس جوتھ ہو اس کے پاس مستقبل ہوتا ہے مگر ہم اس کا کر کیا رہے ہیں اس جوتھ کو ہم کدھر لے کے جا رہے ہیں اس کو میڈیوکیٹ کر رہے ہیں اب دیکھیں یہ بات تو بڑی اچھی ہے مگر یہ بات ایک بہت بڑا کمنٹ ہے کہ آپ اس کو مجبور کیا ہے اس بچی کو آپ نے یہ خود یہ کام یہ اس کے کام نہیں ہے جو ریاست کے کرنے کے کام ہیں جو آپ کے انفرسٹرکچر ہونا چاہیے وہ ان کو کرنے پڑ رہے ہیں اس جوتھ کو جو بھی ٹیپ کر لے گا اور میں آپ پر ایک بات بتاؤں قادری صاحب کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں چونکہ سوال آخر سیاست پہ ہی آتے ہیں لوگ تلاش میں ہیں کسی منزل کی یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے یہ بچے سب ڈونڈ رہے ہیں کہ کوئی ہماری بات بھی کر لے یہ شور ہٹے گا میرے خیال میں تو ان کی بات کرنے والا کوئی آئی جائے گا اچھا ذلو فکار یہ بتائیں یہ انہوں نے منزل کی بات کی آج ون ڈے بھی ہو رہا ہے پاکستان اور بھارت کا کونسی ٹیم میچ جیتے گی آپ کی بیٹ کیا ہے سمید صاحب یہ کہنا بہت مشکل ہے اور یہ بڑا خطرناک کمنٹ آکے یہ جیتے گا کیونکہ ابھی تک جو ہے نا وہ خواہش تو یاد ہے پاکستانی میری ہے کہ پاکستان دوسرا میچ بھی جیتے اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ٹیم نے جس طرح پرفارم کیا ہے وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ یہ میچ بھی کلوز میچ جائے گا یہ میں ضرور آپ کو کہتا ہوں دیکھیں دونوں ٹیمیں تھوڑا سی فرق سے جائے گا اگر کلوز میچ جائے گا کائی صاحب پھر تو اچھی کرکٹ ہو جائے گی اس کا مطلب ہے کہ جواریے ہار گئے اور کرکٹر جیت گئے جو ٹی ٹونٹی ٹونٹی ہوئے ہیں جو ونڈے ہویا پہلا اس میں دیکھا آپ نے کہ کلوز جا کے فائٹ ہوئی ہے تو یہ بڑی ہی سیتمند بات ہے کہ ٹیمیں دونوں جائے وہ تقریباً بیلنس ہیں اور پرفارمس ایک دو لوگوں کی ہوگی بیچ میں ساری ٹیم نہیں کھیلا کرتی یا دو بیٹسمن چلتے ہیں یا دو بولر چلتے ہیں یا ایک بیٹسمن چلتا ہے یا ایک بولر چلتا ہے بس میری یہی دعا ہے کہ ادھر سے بھی بیٹسمن چلے اور بالر چلے اور بکی نہ چلے کیونکہ جب بکی چل جاتا ہے تو پھر ہمارا دل نہیں کرتا ہے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے آخر میں ذکر کریں گے آج لاہور میں حضرت دادا گنج بکش کا جو ارس ہے سالانہ اس کا آخری دن ہے مقامی تعطیل بھی ہے وہاں پر شکر الحمدللہ کے واقعات جو ہیں ابھی تک وہاں پر کنٹرول میں دعا کرتے ہیں کہ آج بھی آپ بھی اپنے اور اپنے ساتھیوں کا اپنے ہمسائیوں کا خیال رکھئے آج ہمیں اجازت دیجئے پروگرام سے کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ